میں جلدی اٹھ جاتا ہوں تم جلدی غصہ ہو جاتے ہوں وہ جلدی تیار ہو جاتی ہے ایسی جملے ہم اپنی دیو ٹوڈے لائف شنیروز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں کوئی کام جلدی ہونا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں فیکٹ گیٹ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورگ جس کو اگزلری ورگ بھی کہا جاتا ہے یہ تینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس فیکٹ گیٹ پلس ادا ورڈز اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں جلدی اٹھ جاتا ہوں I am فیکٹ گیٹ آپ I am فیکٹ گیٹ آپ تم جلدی غصہ ہو جاتے ہو You are فیکٹ گیٹ اینگری You are فیکٹ گیٹ اینگری وہ جلدی تیار ہو جاتی ہے She is فیکٹ گیٹ ریڈی بلکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی جبان میں آسانی سے داٹکین بھی ریلے اچھی طرح سمجھنے کے لئے اور مثال دیکھتے ہیں One more example for better understanding جتنا زیادہ پراکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگریز سیکھ جاؤ گا وہ جلدی سمجھ جاؤ گا He is quick to get understand He is quick to get understand اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامل سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا ہم لوگ جلدی سو جاتے ہیں ہم لوگ جلدی سو جاتے ہیں سبسکرائب کے انگریز پیس فرم اور ایڈوانس انگریز سینٹرکچر تینس باننا تم وہاں کیسے جا سکتے ہو تم مجھ سے دوستی کیسے توڑ سکتے ہو تم اسے فون کیسے گفٹ کر سکتے ہو ایسی جملے ہم اپنے دی ٹوڈے لائف یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں ان جملے کیلئے انگریز کا یہ سٹرکچر عیوز ہوتا ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تم وہاں کیسے جا سکتے ہو تم مجھ سے دوستی کیسے توڑ سکتے ہو تم اسے فون کیسے گفٹ کر سکتے ہو تم اسے فون کیسے گفٹ کر سکتے ہو How can you gift him a phone How can you gift him a phone بلکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی اس سٹرکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے That can be really helpful for you اچھی طرح سمجھنے کے لئے کور مثال دیکھتے ہیں One more example for better understanding جتنا زیادہ پراکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی تم انگریز سکھ جاؤ گے تم پڑھائی کیسے چھوڑ سکتے ہو تم پڑھائی کیسے چھوڑ سکتے ہو How can you lead study How can you lead study اور آخری میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا تم یہاں کیسے آ سکتے ہو تم یہاں کیسے آ سکتے ہو سبسکرائب تو انگلیش فیرس پر مر ایڈوانس انگلیس سینٹنس تک چا اچھا تو پھر ایک کام کروں ایک آور دے دوں اچھا تو پھر ایک کام کروں تم بھی یہاں رک جاؤ اچھا تو پھر ایک کام کروں ایک آور خاری دوں ایسی جملے ہم اپنے دیو ٹوڈے لائفین روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اچھا تو پھر ایک کام کرو اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں اچھا تو پھر ایک کام کروں اچھا تو پھر ایک کام کروں ایک آور دے دوں اچھا تو پھر ایک کام کروں اچھا تو پھر ایک کام کروں تم بھی یہاں رک جاؤ اچھا تو پھر ایک کام کروں اچھا تو پھر ایک کام کروں ایک آور خریدوں اوکے دن دو ون تنگ بائی ون مور اوکے دن دو ون تنگ بائی ون مور بلکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہا ہے اب بھی اسٹرکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریز جو بان میں آسانی سے داٹکین بھی ریلی ہیلپ فوجل اچھی طرح سمجھنے کے لئے کور مسائل دیکھتے ہیں اچھا تو پھر ایک کام کرو تم کانا کالو اچھا تو پھر ایک کام کرو تم کانا کالو اوکے دن دو ون تنگ یو ایٹ فوڈ اوکے دن دو ون تنگ یو ایٹ فوڈ آپ کے لئے کام اصوشن میں اس کا جواب ضرور دینا اچھا تو پھر ایک کام کرو تم بھی وہاں چلے جاؤ اچھا تو پھر ایک کام کرو تم بھی وہاں چلے جاؤ میں تمہارے رگ رگ سے واقف ہوں میں اس کے رگ رگ سے واقف ہوں وہ میرے رگ رگ سے واقف ہے اسی جملے ہم اپنی دی ٹو ڈی لائف یا روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں رگ رگ سے واقف ہونا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں انسائیڈ آؤٹ آئیے کامپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس نو یا نوز نو یہ آئیو ایو ایو اییو لائف نوز نوز یہ ہش ایٹ یا سنگلر نیم کے ساتھ نوز ہوتا ہے پلس اوبجیکٹ پلس انسائیڈ آؤٹ اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں تمہارے رگ رگ سے واقف ہوں اے نو یو انسائیڈ آؤٹ میں اس کے رگ رگ سے واقف ہوں اے نو ہم انسائیڈ آؤٹ وہ میرے رگ رگ سے واقف ہے ہی نوز می انسائیڈ آؤٹ ہی نوز می انسائیڈ آؤٹ بالکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں ابھی سٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے داٹکین بھی ریلی نہیں تو پھولیو اچھی طرح سمجھنے کے لئے ایک آور مثال دیکھتے ہیں میرے پاپا میرے رگ رگ سے واقف ہے میرے پاپا میرے رگ رگ سے واقف ہے مائی فادر نوز می انسائیڈ آؤٹ مائی فادر نوز می انسائیڈ آؤٹ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا ہم تمہارے رگ رگ سے واقف ہیں ہم تمہارے رگ رگ سے واقف ہیں سبسکرائب تو انگلیش پیئرس پور مور ایڈوانس انگلیش سینٹنسٹرکچہ تینکس مننا لگتا تو نہیں ہے کہ تم ڈوکٹر ہوں لگتا تو نہیں ہے کہ وہ آئے گا لگتا تو نہیں ہے کہ وہ اچھا کہلے گا اسی جملے ہم اپنی مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں لگتا تو نہیں ہے کہ اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں دیکھتے ہیں سینٹنس یہ سچویویشن کی حساب سے چینج ہوتا رہے گا یہ وہی کا وہی رہے گا لگتا تو نہیں ہے لیکن دزنٹ یہ دز نوٹ کا شورٹ فرم ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں لگتا تو نہیں ہے کہ تم ڈوکٹر ہوں it doesn't seem that you are a doctor it doesn't seem that you are a doctor لگتا تو نہیں ہے کہ وہ آئے گا it doesn't seem that he would come it doesn't seem that he would come لگتا تو نہیں ہے کہ وہ اچھا کہلے گا it doesn't seem that he would play well it doesn't seem that he would play well بلکل ہم اس ٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں اب بھی اس فرمولی کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی جبان میں آسانی سے that can be really helpful اچھی طرح سمجھنے کے لئے ایک اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding لگتا تو نہیں ہے کہ وہ جائے گا لگتا تو نہیں ہے کہ وہ جائے گا it doesn't seem that he would go it doesn't seem that he would go اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا لگتا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا لگتا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا subscribe to English page for more advanced English sentence structure thanks man 12 بجنے ہی والے ہیں جلد کرو ایک بجنے ہی والا ہیں چار بجنے ہی والے ہوں گے اسی جملے ہم اپنے day to day life انہ روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں ان جملوں کے لئے انگلیس کا یہ structure use ہوتا ہے 8 plus helping work جس کو auxiliary work بھی کہا جاتا ہے یہ tense یا subject کے مطابق ہوتا ہے plus almost plus time اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں 12 بجنے ہی والے ہیں it is almost 12 o'clock it is almost 12 o'clock جلد کرو ایک بجنے ہی والا ہے hurry up it is almost 1 o'clock hurry up it is almost 1 o'clock چار بجنے ہی والے ہوں گے it will almost 4 o'clock it will almost 4 o'clock بلکل ہم structure کو step by step follow کر رہے ہیں آپ بھی اس فرمولی کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی جبان میں آسانی سے that can be really helpful for you اچھی طرح سمجھنے کے لئے ایک اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding تین بجنے ہی والے تھے تین بجنے ہی والے تھے it was almost 3 o'clock it was almost 3 o'clock اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا دس بجنے ہی والے ہیں دس بجنے ہی والے ہیں subscribe to English page for more advanced English sentence structure thanks manana